سٹیٹ بینک فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے الیکشن کمیشن کو 21 رب روپے جاری کرے سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ذرائع کے مطابق احکامات وفاقی حکومت کی جانب سے فنڈز دینے سے معذوری پر دیے گئے ان کیمرہ سمات کے دوران ججز کا اظہار برہمی صاف صاف کہہ دیا عدالتی حکم پر عمل کرنا ہوگا قومی سیملی کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا چاروں وزراء اعلیٰ اور چیف سیکیٹریز شرکت کریں گے اعلیٰ اسکری قیادت قومی سلامتی کے امور پر بریفنگ دے گی اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج مقدمہ حفاظتی زمانت کے لیے عمران خان کی سخت سیکیورٹی میں لاہور ہائی کورٹ آمد سمات کچھ دیر بعد ہوگی متحدہ عرب امارات سے ایک عرب ڈالر مالی امداد کی تصدیق انٹی بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی پچاس پیسے سستہ ہو کر دو سو چھراسی روپے چالیس پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں ایک روپے کمی کے بعد دو سو نواسی روپے میں فروغ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویک چین سے تیس کروڑ ڈالر آج موصول ہو جائیں گے ایڈ ڈبل آفر میں دس لاکھ روپے لگائے سب کچھ ڈوب گیا آئی ڈی اے فروڈ متاثرین کی دل دہلا دینے والی کہانیاں ایک نوجوان سما کو اپنی داستان سناتے ہوئے روپ پڑا ایف آئی اے گجنوالا کو سو سے زائد درخواست موصول حکام نے ہیلپ ڈیسک قائم کر دی چمن کے رحمان قہول روڈ پر دستی بم پھٹنے کا واقعہ زخمی بچہ بھی دم توڑ گیا جام بھاگ بچوں کی تعداد تین ہو گئی بچوں کو برساتی نالے سے دستی بم ملا تھا جس سے وہ کھیل رہے تھے اور پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ٹی ٹوینٹی سیریز کا پہلا ٹاکرا دو نوٹی میں آج رات نو بجے قدار پی سٹیڈیم لاہور میں آمنے سامنے آئیں گی